ہیلو چلڈرن بیلکم ٹو اس آئی ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے آر بی اسی کی تیسری ڈلاس کی ہندی کی کتاب کا دسمہ چیپٹر کٹ کے پتلی ناچے گائیں اس کے ہم کریں گے پرشن اتر آئیے دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کے جو یہ شب درد دیئے گئے ہیں ان کو آپ اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے پہلا شب ہے کٹ پتلیاں کٹ پتلیاں ہوتا کیا ہے تو کٹ پتلیاں جو ہوتی ہیں وہ لکری یا کپڑے سے بنائی جاتی ہیں تو ان سے بنائے ہوئے یہ پتلے ہوتے ہیں بھیشتی کہتے ہیں مشک سے پانی چھکنے والا تو ایک لیدر کا بنا ہوا ایک باکس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو بھیشتی والا ہوتا ہے وہ پانی چھکتا ہے ڈالتا ہے کمالی مطلب انوکھا کام کرنے والا پٹے باج کہتے ہیں پٹہ چلانے والا پہرے دار کہتے ہیں پہرہ دینے والا ترکاری کہتے ہیں سبجیوں کو تماشا کہتے ہیں کھیل پھر آپ کے جو یہ شب دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو بول کر بتانا ہے کی کیا لکھا ہوا ہے پہلا ہے پٹے باج پھر ہے مٹھن فیضہ باد کٹ پتلیاں پھر آپ کے پریشنے ہیں سوچیں اور بتائیں پہلا پریشنے ہیں اس میں کھیل دکھانے والا پتلیوں کو کس سے نہ چاہتا تھا تو کھیل دکھانے والا پتلیوں کو دھاگے سے نہ چاہتا تھا اگلا ہے راجہ لوگ کیا کر رہے تھے راجہ لوگ آپس میں جھگا رہے تھے ماتھے پر ٹوکری لے کر کون آئی تو ماتھے پر ٹوکری لے کر سبجی والی آئی اگلا پریشن ہے صحیح اتر کا کرماکشر کوشٹھک میں لکھیں تو اس میں سے جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کو لکھنا ہے تو یہ ہے پتلی نے سب سے پہلے کون سا کام کیا تو پتلی نے جو پتلی تھی اس نے سب سے پہلے جھارو لگایا پھر ہے مل جل کر سب رہو یہ شبد کس نے کہے تھے تو مل جل کر سب رہو یہ شبد کہے تھے پتلی والے نے پھر آپ کا اگلا پریشن ہے صحیح غلط پر نشان لگائیں پہلا پریشن ہے آپ کا کٹ پتلی والا پتلی کے دورے سے کھینچتا ہے تو کٹ پتلی والا پتلی کو دورے سے کھینچتا ہے یہ بات صحیح ہے کی غلط ہے تو یہ بات صحیح ہے تو ہم صحیح پر نشان لگا دیں گے پھر ہے مٹھن پٹے والا چھوٹے چھوٹے والا ہے تو مٹھن پٹے والا چھوٹے چھوٹے والا نہیں ہے بلکہ اس نے لمبا چھوٹے والا پہن رکھا ہے تو یہ جو باقے ہیں وہ غلط ہے تو ہم غلط پر نشان لگائیں گے پھر ہے کھیل کے بعد پتلی والے نے پیسے اکھٹے نہیں کیے تو یہ باقے بھی غلط ہے پیسے اکھٹے کیے تھے اس نے پھر ہے بہار کونے میں پہرے دار بیٹھا ہے تو یہ باقے غلط ہے آپ کا اگلا پریشن ہے کٹ پتلیوں کو کون نچاتا ہے تو کٹ پتلیوں کو جو پتلی والا ہوتا ہے وہ نچاتا ہے پھر ہے کٹ پتلی نے کون کون سے کھیل دکھائے تو کٹ پتلی نے بہت سے کھیل دکھائے جیسے پتلی نے جھارو لگائی اور بشتی والے نے پانی ڈالا چھلکاؤ کیا اور دروار لگاتے ہوئے دکھایا گیا اور پہلوان کا کھیل دکھایا گیا پتلی کو نچاتے ہوئے دکھایا گیا سبجی والی کو سبجی بیچتے ہوئے دکھایا گیا اور راجہ کو جھگلتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کٹ پتلی والے نے کون سا گیت گایا تو کٹ پتلی والے نے کون سا گیت گایا تھا اس نے گیت گایا تھا لگو مطی بھائی لگو مطی آپس میں لگ کر مرو مطی ساتھ رہو بھائی ساتھ رہو مل جل کر سب ساتھ رہو پھر ہے منچ پر کون کون سی پتلیاں آئیں تو منچ پر جو جھاگو لگانے والی پتلی تھی وہ آئی تھی پانی کا چھلکاو کرنے والی پتلی آئیں اور درواری جو تھے وہ بنے تھے تو ان کی پتلیاں آئیں پہلوان کی پتلی آئی اور ناچتی ہوئی پتلی آئی تھی سبجی والی پتلی آئی تو اس طرح سے بہت سارے کٹ پتلیاں آئی تھی پھر آپ کا اگلا پریشن ہے کی شبد بناو تو پاٹ میں پٹے باز شبد آیا ہے اور یہ پٹے اور باز سے مل کر بنائے پٹے باز شبد جو ہے وہ پٹے اور باز سے مل کر بنائے تم بھی باز لگا کر کیا کرو نئے شبد بناو جیسے کی دگا اور پلس کا نشان لگا ہوا ہے باز تو ہم اس کا بنائیں گے دگا باز چال دن باز ہو گیا چال باز کلا پلس باز ہو گیا کلا باز تلوار پلس باز ہو گیا تلوار باز اگلا ہے پیرے دار شبد پیرے میں دار جوگ کر بنائے آپ بھی دیئے گئے شبدوں کے ساتھ دار شبد جوگ کر نئے شبد بنائے تو ہمیں لگانا ہے دار تو ایمان یہ بن جائے گا ایمان دھن دار بن گیا ایمان دار خوشبو دھندار بن گیا خوشبو دار بدبو میں دار لگایا تو بن گیا بدبو دار دکان میں دار لگایا تو بن گیا دکان دار چوکی میں دار لگایا تو بن گیا چوکی دار سمجھ میں دار لگایا تو بن گیا سمجھ دار آپ کا اگلا پریشن ہے نملکت پرلنگ شبدوں کے سترلنگ شبد بنائے تو یہاں پر جیسے دیا گیا ہے گھوڑا اس کا ہو گیا گھوڑی مور مورنی اسی طرح آپ کو بنانے ہے تو لڑکا ہو گیا لڑکی بیٹا ہو گیا بیٹی شیر ہو گیا شیر نہیں اوٹ ہو گیا اوٹ نہیں اگلہ ہے نیچے لکھی کریاؤں میں سے ایک ایک باگ کے بنائے جیسے اس میں دیا ہے سونا تو میں کھاٹ پر سوتا ہوں پڑنا میں پستک پڑتا ہوں لکھنا میں کہانی لکھتا ہوں کھانا میں کھانا کھاتا ہوں لانا میں پستک لاتا ہوں پینا میں پانی پیتا ہوں دینا میں کتاب دیتا ہوں پھر ہے یہ بھی کریں ناچ دکھاتے سمیں یدی پتلی کے دورے ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا بتائیں تو ناچ دکھاتے سمیں یدی پتلی کے دورے ٹوٹ جائیں گے تو جو پتلی ہے وہ ناچ دکھانا بند کر دے گی کیونکہ دوروں کی سائتہ سے جو پتلی والا ہے وہ سارے کام دکھاتا ہے سارے کرتب دکھاتا ہے اگر پتلی والے دورہ دکھا گئے کھلوں میں سے تم کو کون سا کھل سب سے اچھا لگا اور کیوں تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کھل اچھا لگا جو بھی اچھا لگا وہ آپ کو لکھنا ہے تمہارے آس پاس کٹ پتلی کا کھل ہو تو دیکھو تو تمہارے آس پاس کٹ پتلی کا کھل ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے پھر آپ شکشک کی سائتہ سے نملکت بندوں پر اونے کریں تو یہ پریشن جو ہے وہ آپ اپنے آپ کریں گے سبجی بیچنے والا اس کا آپ کو اونے کرنا ہے ناٹک مطلب آپ کو کر کے دکھانا ہے کہ سبجی بالا کیسے سبجی بیچتا ہے تو یہ پریشن آپ اپنے آپ کریں گے اور پھر ہے شکشک شکشک کا کتاب کی کسی من پسند کہانی کا بچوں سے اونے کروائیں تو جو بھی کتاب میں کہانی ہے جو اچھی لگی بچوں کو تو جو آپ کے ادھیاپک ہیں وہ آپ سے اونے کروائیں گے آپ کو اس کا اونے کرنا ہے تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پریشن اتر بچوں تو آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولا کر لیے تھینکیو